بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیض مشتاق کیوٹوپ اکیرمیز چینل ریسپیکٹرڈ ویورز بہت دنوں سے کچھ جو ہمارے اسپارنٹس ہیں ان کا یہ کمنٹ بار بار آ رہا ہے کہ پنجاب برسلز کمیشن کسی بھی جوب کے لیے جو آن لائن انٹرویو کنڈرٹ کرتا ہے اس کا کیا پروسیجر ہوتا ہے آن لائن انٹرویو میں کس طریقے سے اپیر ہوا جاتا ہے اور سارا میکنزم ہوتا ہے لیکچر آر کی فیض ون کی جو بھرتی ہوئی تھی دوہزار بیس میں جو ابھی اسی منتھ کمپلیٹ ہوئی ہے لیکچر آر کا میسٹری کے ریزلٹ آنے کے بعد اس کے اسپارنٹس کے لیے ایک بہت بڑی گوڈ نیوز بھی ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی ویڈیو میں شیئر کی جائے گی سب سے پہلے تو پی پی ایسی کے جو آن لائن انٹرویو کی بات ہے وہ میں نے آپ لوگوں سے کرنی ہے تو ایک تو نورملی پی پی ایسی انٹرویو کنڈرٹ کرتا ہے کہ جب آپ کا کوئی ٹیسٹ کلیر ہو جاتا ہے کسی بھی پوسٹ کا تو اس کے بعد پی پی ایسی آپ کو انٹرویو کے لیے کسی ایک سینٹر میں کال کرتا ہے آپ وہاں پہ جاتے ہیں باقاعدہ وہاں پہ آپ کے سامنے فیزیکلی ایک پینل بیٹھا ہوتا ہے جس میں ایک پی پی ایسی کے جو ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ سبجیکٹ کے لوگ ہوتے ہیں یا کسی ڈپارٹمنٹ کے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں یہ جو انٹرویو ہوتا ہے یہ ایک آپ اس کو ریوائیتی انٹرویو کہہ سکتے ہیں اس میں جو اسپارنٹس ہوتے ہیں وہ یوز ٹو ہوتے ہیں اور ان کا جا کے ایک انٹریکشن ہوتا ہے آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوتی ہے لیکن آج کل جب کرونا کی صورتحال آئی تھی تو پی پی ایسی نے آن لائن انٹرویوز کنڈرٹ کرنا شروع کر دیئے تھے ان آن لائن انٹرویوز کے اندر یہ ہوتا تھا کہ پی پی ایسی جو کچھ اسپارنٹس ہوتے تھے یا کچھ جو ایسے سینٹرز ہوتے تھے جہاں سے بہت کم لوگ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کرتے تھے تو پی پی ایسی بجائے اپنا پورا پینل وہاں پر موگ کرنے کے ان کا آن لائن انٹرویو کنڈرٹ کرتا تھا جیسے کچھ ہماری لیکچرشپ کی سیٹوں کے انٹرویو اس دفعہ بھی آن لائن شیڈیول ہیں اور اس سے پہلے آلریڈی بھی آن لائن انٹرویوز ان کے کنڈرٹ ہو چکے ہیں تو اس میں بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ فار ایسی جیسے آپ نے راولپنڈی سینٹر کو آپٹ کیا یا آپ موطان سینٹر کو چوز آپ نے کیا ہوا ہے اور اس کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے کال آتی ہے لیکن اس سینٹر میں اتنے لوگ کالیفائی نہیں کر پاتے تو پی پی ایسی کی طرف سے جو آن لائن انٹرویو کنڈکٹ ہونا ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ گائی لائن پروائیڈ کی جائے گی کہ وہ آپ کو خود چل کے اپنے سینٹر پر جانا پڑے گا یعنی یا راولپنڈی یا موطان یا آپ کا جو بھی سینٹر ہے اور جو وہاں پہ جب آپ جائیں گے پی پی ایسی کے ریجنل آفیس میں تو وہاں پہ جو آن لائن انٹرویو لینے کے لیے کمپلیٹ جو سیٹ اپ ہے وہ پی پی ایسی کی طرف سے بنا ہوا ہوتا ہے اور جو پینل ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا وہاں پر وہ فیزیکلی پریزنٹ نہیں ہوگا وہ پینل آن لائن جو ہے وہ کسی بھی سینٹر پر بیٹھا ہو سکتا ہے وہ لہور میں بیٹھ سکتے ہیں اگر وہ فیصلہ باد آئے ہوئے ہیں تو وہ فیصلہ باد بیٹھ کے انٹرویو کنڈکٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی اور سینٹر میں انٹرویو کنڈکٹ کر سکتے ہیں اس میں ایک قویسن بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس طریقے سے انٹرویو دینے سے کوئی مارکس وغیرہ کم آتے ہیں تو نہیں بلکل بھی ایسا نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ پر کرم کرنا ہے اور آپ نے اپنی تیاری پوری کی ہوئی ہے تو انشاءاللہ چاہے آپ کا انٹرویو آن لائن ہو چاہے آپ کا انٹرویو ڈیریکٹ آپ کا جہاں جا کے وہاں پہ پینل سے انٹریکشن ہو آپ نے انشاءاللہ سیلیکٹ ہو جانا ہوتا ہے اور بہت سے ہم نے ایسے کانیڈیٹس دے کے بھی ہیں جو سیلیکٹ نہیں ہو سکے تھے آن لائن انٹرویو دے کے اور کچھ لوگ اس طریقے سے ہو بھی گئے تھے تو یہ اس طریقے سے آن لائن انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے اس میں آپ کو کسی قسم کی بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی اب دوسری بات کرتے ہیں کہ جو فیز ون کی بھرتی پی پی ایسی نے کی تھی اس میں میں نے پہلے آپ لوگ کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ شیئر کی تھی کہ پی پی ایسی کو یہ ڈیریکشن دی گئی ہے کہ وہ جو لوگ ویٹنگ لیسٹ کے اندر ہیں اگر اوپر والی جو میرڈ لیسٹ ہے اس میں سے کچھ لوگوں نے جاب نہیں کی تو ان کی جگہ پہ نیچے والے لوگوں کو اوپر لائے جائے تو آپ کو یہ سائیڈ کے اوپر نظر بھی آ رہا ہوگا نوٹیفیکیشن تو یہ کل ہی جاری کیا گیا ہے ایک دو دن پہلے جاری کیا گیا ہے اور اس میں جو کچھ فی میل کی جو پوسٹ ہیں لیکچر شیپ کی جس میں فائن آرٹس ہے پولیٹیکل سائنس ہے کچھ اور سبڈیکش آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں جنہوں نے جاب جوائن نہیں کی ان کی جگہ پہ نیچے میرٹ پر موجود لوگوں کو بھلایا گیا ہے یعنی یہ کہا گیا ہے پی پی ایسی کو کہ آپ ہمیں جو بیٹنگ لیسٹ پر موجود لوگ ہیں وہ ہمیں ان کی لسٹ پروائیڈ کریں تاکہ ہم اپنا جو فردر پروسس ہے اس کو سٹارٹ کر سکیں تو انشاءاللہ ایسا ہی سین انٹرویو میں بھی ہوگا اور انشاءاللہ ایسا ہی یہ پی پی ایسی کی طرف سے اب جو سسٹم میں جاری رہے گا آپ لوگ اس طریقے سے پور امید رہے ہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کا ٹیسٹ کلیر ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ اگر ٹیسٹ ہی پاس نہیں ہوا فورٹی مارکس ہی نہیں آئے تو تب تو کال آپ کو نہیں آنی آپ کا ٹیسٹ کلیر ہونا چاہیے تو یہ پی پی ایسی کے لیٹر دو امپورٹنٹ اپ ڈیٹس تھیں انشاءاللہ جو ہمارا سیشن ہے آن لائن اس کا ماغاز 20 جولائی سے کر رہے ہیں اس میں اگر آپ تب تھی ریجسٹرشن کروانی ہے تو نمبر نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے آپ ضرور ریجسٹرشن کروانے ہیں انشاءاللہ یہ کمپلیٹ سیشن ہوگا جس میں آپ کو ساری تیاری کروائی جائے گی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ